ملک میں منسون کا بھرپور سپل کراچی میں پانچوے روز بھی بادل بھرس پڑے شہر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش صدر شارعہ فیصل کلیفٹن کورنگی کاؤسوے میں بارش کورنگی ندی روڈ آم ٹرافک کے لیے بند بیشتر علاقوں میں گزشتہ روز کی بارش کا پانی بھی تحال موجود کماری، ٹیپو سلطان ووڈ، سٹیڈیم روڈ، گلستان جوہر، ملیر، قدادات کالونی پی ای سی ایچ ایس میں سڑکے ڈوبی ہیں ڈیسک سنٹرل کی صورتحال سب سے زیادہ خراب ہے گلی محلوں میں بارش کا پانی جمع مویشی منڈیوں میں بھی کیچڑ ہی کیچڑ بیپاریوں اور خریداروں کو شدید مشکلات درپیش ہیں ادھر اندرون سندھ میں بھی بارشوں سے صورتحال اپتر ہے بارش کے پانی سے شہر پانی پانی ہو گئے اسلام آباد اور آولپنڈی میں موصلہ دھار بارش نشبی علاقے زیریاب نان علیہ میں پانی کی سطح بلند واسا اور دیگر ٹیمیں الٹ ہیں اسلام آباد میں سیکٹر ایش 13 پانی سے بھر گیا گھروں میں بھی پانی داخل لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بارش گرمی اور حبس میں کمی جہلم سیالکورد مرید کے سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بادل برسنے لگے ٹھنڈی ہوائی چلنے سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے بارش برستے ہی بجلی کے فیڈر سٹریپ کرنے سے بجلی کی فراہمی بھی منقطع ہو گئی ملک میں اتوانائی کا بہران برقرار شارٹ فال 6300 میگا وارٹ ریکارڈ لوٹ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے سے نیچے نہ آسکا دہی علاقوں میں 15 گھنٹوں تک بجلی کی بندس سے شہری پریشان ملتان میں لوٹ شیڈنگ کے سطح شہریوں کا پارہ ہائے پیر منظور کالونی مصطفی کالونی کے رہائشوں کا خانوال روڈ پر احتجاج کبیر والا میں بھی بجلی کے غیر اعلانی بندش کے خلاف احتجاج مظاہرین نے نیشنل ہائیویڈ بلوک کر دی گاڑیوں کے خیطارے لگ گئے سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں آج عید الازحہ مذہبی جوش و خروش سے منا ہی جا رہی ہے مزجد الحرام اور مزجد نویز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روپ پرور اجتماد اسلام کی سر بلندے امت مسلمہ کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعایں کی گئیں مجاج کرام نے بڑے شیطان کو کنکریہ مارنے کے بعد قربانی کی سر منڈوا کر احرام کھول دیے عام لباس میں توافع زیارت کے لیے مزجد الحرام پہنچنے لگے اللہ کے مہمان صفہ اور مرمہ کے درمیان صحیح بھی کریں گے رات منا میں عبادات کرتے کسا رہیں گے وقت کم مقابلہ سخت عید سر پر آگئی مشن پائے تکمیل نہ پہنچ سکا موشی منڈیو میں رش بھی تہاشا موسم بھی سوہانا آج ہر حال میں جانور گھر لے کے جانا ہے کسی کا انتخاب بیل تو کوئی بکرے اور دنبے کا خریدار جو پسند آئے تو قیمت پہنچ سے باہر بھاؤ تاؤ کے ساتھ کہیں کہیں بحثوں تکرار بھی ہونے لگی منڈیو میں بارش کے باعث بیوپاریوں کو مشکلہ گاہک بھی الجھن کا شکار ہیں ادھر جو فیملیز جانور خرید لائیں وہاں گھروں میں بچوں نے ایک دن کے مہمان سے دوستی پکی کر لی خوب آو بھگت کے ساتھ جدہ ہونے کی فکر ابھی سے ستانے لگی شہروں سے عید پر پردیسیوں کی اپنے گھروں کو واپسی بس اڈنو ریلوی سٹیشنز پر ٹرانسپورٹرز قسائی بن گئے پردیسیوں کی جیبوں پر چھوڑیاں بس سٹینڈز پر شہریوں سے من مانے کرائے کی وصولی زیادہ کرائے لینے اور اوور چارچنگ کی شکایات پر اسلام آباد ہو کر آج میں انتظامی متحارک جو مانے وصولی کے ساتھ زائد کرائے مسافروں کو واپس کیا گیا ایدیں قربا منائیں 92 نیوز کے سن قربانی کے لیے خریدے اپنے جانور کے ساتھ سیلفی بنائیں اور بھیجیے 92 نیوز کو ہم نشر کریں گے عوامی مسلم لیگ کے سابرات شیخ رشید احمد کہتے ہیں ملک میں مہگائی کی شراط چانتیس تیس سب تک مہند چکی ابھی گیس و بجلی کے قیمتیں اور بڑھیں گی غریب کو بھاشن نہیں راشن چاہیے حکومت صرف اپنی کیسز ختم کروا رہی ہے پنجاب میں زمن انتخابات کا نتیجہ سیاسی منزرنامہ بدل سکتا ہے تین سیکیورٹی اہلکاروں کو واپس بلا کر حکومت نے کمزرفی کا ثبوت دیا چیف الیکشن کمیشنر تم جتنا مرضی حمزہ اور مریم کے پیروں میں گرو تم ان کے ساتھ بیٹھ کے نون لیگ کی پوری سازش کرو ان چوروں کو الیکشن کیسے جتانا ہے یہ داندلی اگر آپ کریں گے تو داندلی سے آپ نہیں جیتنے لگے داندلے سے بھی نہیں جیتنے لگے جب یہ بائی الیکشن کا اگلے توار ان کے فیصلے آئیں گے تو حمزہ ککڑی واپس آنے والے الیکشن زمنی نہیں پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہے جیرمن پی ٹی آئی امران خان کا کہنا ہے لاہور میں بیٹھا میسٹر ایکس داندلی کی پلیننگ کر رہا ہے میسٹر ایکس سن لو داندلی تو کیا داندلے سے بھی الیکشن نہیں جتوایا جا سکتا چیف الیکشن کمیشنر جتنا مرضی سازش کر لو حمزہ اور مریم کے پیروں میں گر جاؤ فائدہ نہیں ہوگا داندلی کی گئی تو انتشار پھیلے گا اور الیکشن بے ماہنی ہو جائے گا لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہنگائی آج امران خان کی چار سال کے ظلم کی وجہ سے ہے یہ بات گل جو روز آج کل ٹی وی پر آ کر روتی ہے جو چیرمن نیب کی ویڈیو کے خلاف جو اس نے اس کو تنگ کیا تھا اس کے خلاف وہ امران خان کے پاس وہ ویڈیو لے کر گئی ایک نہتی عورت کو نہ صرف یہ کہ انصاف نہیں ملا اس سے وہ ویڈیو لے لی اور اس کو دیڑھ مہینہ حب سے بے جا میں پرائیم منسٹرز ہاؤس میں رکھا تم جو مرضی کر لو بے شک اُلٹیے لٹک جاؤ شہباز شریف عوام کو بہت بڑا رلیف دے گا مریم نواز کے امران خان پر جوابی بار کہا امران خان کے پاس گالیوں کے سوا بتانے کو کچھ نہیں چار سال حکومت کے بعد اپنے چار کام نہیں بتا سکتا طیبہ گل چیرمن نیب کی ویڈیو لے کر گئی تو فتنہ خان نے ڈیڑھ ماہ وزیر آزم ہاؤس میں حب سے بے جا میں رکھا اور چیرمن نیب کو بلیک میل کیا کورونا کے وار تیز ایک روز میں ساتھ افراد دم توڑ گئے اینائی ایچ کے مطابق چوبز خنٹوں میں سات سو بتیس نئے کیسز ریکورٹ مصبت کیسز کی شراح تین آشاریا دو چار فیصد ریکارٹ کی گئی کورونا کے شکار ایک سو اٹھاون مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستانی نیاد برطانوی سیاستدان ساجد جاوید کے بعد رشید سونگ پھی برطانی وزیر آزم بننے کی دوڑ میں شامل گنزروٹیف پاہتی کی قیادت سنبھان لے کے بعد وزیر آزم بن سکتے ہیں نئے جانشین کی انتخاب تک وارس جانسن وزیر آزم کے عہدے پر رہیں گے سابق جاپانی وزیر آزم کے قتل پر پوری دنیا افسردہ وائٹ ہاؤس نے کہا سابق جاپانی وزیر آزم کے ہلاکت کی خبر سن کر دھچگا پہنچا صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے سابق جاپانی وزیر آزم کے قتل نے ہلاکتا رکھ دیا ہے چنزوابے کی فیملی کے ساتھ اظہار تازیت کرتی ہیں روسی وزیر خارجہ کا جاپان کے سابق وزیر آزم کی حلاکت پر اظہار افسوس ٹیسلا کے مالک ایلون مسک کا ٹویٹر خریدنے کا معاہدہ ختم کرنے کا اعلان ایلون مسک کہتے ہیں ٹویٹر جالی اکانونٹس کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہا چوالے سرب ڈالر کے معاہدے سے دست بردار ہو رہا ہوں معاہدہ ختم کرنے کے اعلان سے ٹویٹر کے شیئرز ساتھ پیسٹ تک گر کر اور بڑی عید پر بڑی فلموں کے درمیان مقابلہ متوقع تین اردو اور تین پنجابی فلمیں ریلیس ہوں گی اردو فلموں میں لفنگے لندن نہیں چاہوں گا اور قائد اعظم زندہ بات شامل ادھکارہ ماہرہ خان، مہوش حیات، کبرہ خان اور نازل شانگیر مرکزی کرداروں میں شامل ہیں موسیقی